السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سی کاربوائیڈیرز ہیں جن کے استعمال سے بلڈ شگر جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے یعنی وہ کون سی کاربوائیڈیرز ہیں جو بلڈ شگر بڑھاتے ہیں اور کون سی کاربوائیڈیرز بلڈ شگر کم بڑھاتے ہیں اکثر کلینک پہ مریض آتے ہیں تو ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم کھائیں کیا جب ہم کھانے کے بارے میں بتاتے ہیں چونکہ ہمارے مریض ہیں وہ کھانے کے بارے میں بہت ایکشس ہوتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ چیز نہ کھائیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اگر ہم فلان چیز نہیں کھائیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے ہماری خوراک جو ہے وہ بنیادی طور پہ تین قسم کے ہوتی ہے یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں اس میں ایک فیٹ ہے یعنی روغنیات ہیں دوسری پروٹین یا گوشت وغیرہ ہے اور تیسری چیز ہے کاربو ہیٹریرز اب پہلی جو دو چیزیں ہیں جن میں پروٹین ہے فیٹ ہے تو یہ تو بالکل شگر نہیں بڑھاتی کیونکہ ان میں شگر نہیں ہوتی تو اب شگر بڑھتی ہے کہ وہ چیزیں جن کے کھانے سے یا جن میں گلوکوز ہوتا ہے تو ان کے کھانے سے جو بلڈ کا گلوکوز لیول بڑھتا ہے تو وہی کھانے جو ہے وہ شگر بڑھاتے ہیں اب اس میں سب سے زیادہ رول کاربو ہیٹریرز کا ہے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کاربو ہیٹریرز ہیں کیا اور کتنی قسم کے ہیں اور کون کون سی کاربو ہیٹریرز شگر بڑھاتی ہیں اور کون کون سی کاربو ہیٹریرز جو ہے وہ شگر نہیں بڑھتی یا اس کے شگر لیول بہت کم جو ہے وہ بڑھتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہوگا کہ کاربو ہیٹریرز جو ہے ان کا بنیادی سٹرکچر کیا ہے یعنی وہ کوئی اس چیز سے بنتی ہیں جیسے مکان کو بنانے کے لیے بنیادی طور پر اینٹ استعمال ہوتی ہے اسی طرح جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں ان کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن یعنی سی ایچ او سے بنا ہوتا ہے اچھا اب جس سے مل کر جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ بنتے ہیں اب کاربو ہائیڈریٹس کو ہم تقسیم کرتے ہیں تین قسم میں پہلی قسم ہے مونو سیکرائیڈس مونو سیکرائیڈ کا مطلب ہے کہ وہ کاربو ہائیڈریٹس جو صرف ایک مالیکیول سے مل کے بنتے ہیں تو ان میں بھی یہ مونو سیکرائیڈ تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی جو ایک مالیکیول ہے وہ گلوکوس فرکٹوس اور گلیکٹوس اب اگر ان کا تینوں کا سٹرکچر دیکھیں شکلوں سوروں دیکھیں تو لگتے تو یہ ایک جیسے ہیں لیکن ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں ان کا فارمولہ دیکھنے میں ایک جیسا ہے لیکن ان میں جو گلوکوس کی کوانٹی ہے وہ مختلف ہوتی ہے گلوکوس ہے اس میں سب سے زیادہ گلوکوس ہوتا ہے فرکٹوس ہے اس میں اس سے کم ہوتا ہے اور گلیکٹوس جو ہے اس میں سب سے کم گلوکوس ہوتا ہے اب دوسری قسم کے جو کاربوہیڈیڈز ہیں ان کو کہتے ہیں ڈائی سیکرائیڈز ڈائی سیکرائیڈز وہ کاربوہیڈیڈز ہیں جو دو مونو سیکرائیڈز سے مل کے بنتے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے شوگر یعنی چینی چینی ہے گڑھ ہے شکر ہے اس میں ایک مالیکیول گلوکوس کا ہوتا ہے اور ایک فرکٹوس کا ہوتا ہے یعنی آہدہ اس میں گلوکوس ہے آہدہ فرکٹوس ہے دوسرے نمبر پہ جو ڈائی سیکرائیڈز ہے وہ ہے مالٹوس مالٹوس میں دو مالیکیول جو ہیں وہ گلوکوس کے ہوتے ہیں اب جب ہم مالٹوس کو استعمال کریں گے جو کہ آپ عام طور پہ مالٹوس جو ڈرنکس ہیں وغیرہ جو مٹھائی ہیں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ ڈائی سیکرائیڈ مالٹوس جو ہے وہ ہمارے گردے میں جائے گا ہے مستومک میں جائے گا تو وہ ڈائیجیسٹ ہو کر انزائم اسے ڈائیجیسٹ کر کے ان کو گلوکوس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اب وہ گلوکوس ہے وہ میدے سے خون میں جذب ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے تیسری چیز جو ہے ڈائی سیکرائیڈ میں ہے وہ ہے لیکٹوس لیکٹوس جو ہے وہ دو مالیکیول سے مل کے بنتا ہے ایک مالیکیول اس میں ہوتا ہے گلوکوس کا اور ایک گلیکٹوس کا اب شوگر کا جو دودھ ہے جیسے لیکٹوس ہے جو دودھ میں شوگر ہے کاربوائیڈ ہے اس میں آدھا عصہ گلوکوس کا ہے اور 50% اس میں گلیکٹوس ہوتا ہے کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں جی اگر ہم دودھ پی لیں تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس میں چونکہ ایک مالیکیول گلوکوس کا ہے اور ایک مالیکیول جو ہے وہ گلیکٹوس کا ہے اگر ہم دودھ پیتے ہیں خاص جیسے خاص مثال کے طور پر اگر ہم سو ایمل جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں تو اس سو ایمل میں پانچ کرام گلوکوس ہوتا ہے تو اگر ہم ایک بڑا گلاس دودھ کا لیں تین سو ایمل کا تو اس میں تقریباً تین چمچ جو ہے وہ چینی ہوتی ہے اس لئے اگر ہم دودھ پیتے ہیں اور اس میں باہر سے چینی نہ بھی ڈالیں تو ایک گلاس جو دودھ ہے اس میں قدرت نہیں کم از کم تین چمچ چینی ملا دی ہے اس لئے دودھ جو ہے وہ بھی شگر کے مریضوں کو بڑے احتیاط سے جو ہے وہ پینا چاہیے تیسرے نمبر پہ جو کاربوہیڈیڈز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اولیگو سیکرائیڈز اولیگو سیکرائیڈز وہ کاربوہیڈیڈیڈز ہیں جو تین سے لے کے دس تک جو مالیکیول ہیں ان سے بنتے ہیں اولیگو سیکرائیڈز جو ہیں ان میں یہ تینوں بیسق مالیکیول یعنی گلوکوز ہے فرکٹوز ہے گلیکٹوز ہے ان کے مختلف کمبینیشن ہو سکتی ہے کئی ایسے اولیگو سیکرائیڈ ہیں جو کہ ہوتے تو میٹھے ہیں لیکن باڈی میں جا کے ہمارا ڈائیجسٹن سسٹم چونکہ ان کو حضم نہیں کر سکتا اس لئے وہ بلڈ شگر تو نہیں بڑھاتے لیکن وہ ٹائلڈ کے ذریعے پخانے کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں اس لئے اگر سویٹس میں کچھ سے استعمال کرنا ہو تو ہم یہ اولیگو سیکرائیڈز استعمال کر سکتے ہیں ان کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ جب یہ میدے سے ہو کے لارج انٹسٹرائن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لارج انٹسٹرائن میں جو موجود پرو بائیارٹکس ہیں جو ہیلڈی بیکٹیریا کی گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں تو ان میں یہ جو اولیگو سیکرائیڈز بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ جہاں ان میں وہ جب یہ اولیگو سیکرائیڈ لیتے ہیں تو ان میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے گیس بن جاتی ہے فارہ ہو جاتا ہے تو ان مریضوں کو چاہیے کہ وہ ان اولیگو سیکرائیڈز کا استعمال ذرا کم کریں اب نیکسٹ ہے کروائیڈز وہ ہیں پولی سیکرائیڈز پولی سیکرائیڈز ہیں وہ مالیکیول ہیں جن میں گیارہ سے زیادہ مالیکیول ہوتے ہیں بیسک مالیکیول پندرہ ہو سکتے ہیں بیس ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں سو یس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے جو پولی سیکرائیڈز ہیں یہی وہ کاربوہیڈیڈز ہوتی ہیں جن میں سے اخثریت جو ہے وہ ہمارا نظام انہزام ان کو حضب نہیں کر سکتا اس لئے ان کے وجہ سے شوگر نہیں بڑھتی ان کو ہم فائبر کہتے ہیں جیسے ہمارے روز مرہ مثال میں گندم ہے تو اس کا چھلکہ جو ہے جو برادہ ہے اس کو فائبر کہتے ہیں اگر وہ ہم استعمال کریں تو وہ پولی سیکرائیڈ ہمارے سسٹم حضب نہیں کر سکتا اس لئے ایسے ہی باہر نکل جاتے ہیں ٹائلٹ کے ذریعے لیکن کچھ پولی سیکرائیڈ وہ ہیں جو حضب بھی ہو سکتے ہیں اور شوگر لیول بڑھا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں اب دیکھنا ہے ہمیں کون سے پولی سیکرائیڈز کاربوہیڈیڈز ہم استعمال کرنے چاہیے تو اس میں دیکھنے کے لیے کہ ان میں کاربوہیڈیڈز میں جو نیٹ کاربوہیڈیڈز ہیں جو گلوکوز ہے وہ کتنا ہے تو اس میں ٹوٹل کاربوہیڈیڈز اس میں سے جو فائبر نکال دیں تو جو باقی بچ جائے گا وہ اس کا نیٹ کاربوہیڈیڈز ہوگا ٹھیک ہے اب ان جو ہے کاربوہیڈیڈز کو جو پولی سیکرائیڈز ہیں جن میں نیٹ کاربوہیڈیڈیڈز نیٹ گلوکوز کم ہوتا ہے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور جن میں نیٹ کاربوہیڈیڈیڈز ہے وہ زیادہ ہو تو ان کو ہمیں استعمال کرنے میں اتیاد کرنے چاہیے لہٰذا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کاربوہیڈیڈز کتنے قسم کے ہیں اور وہ کیسے شگر کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے ہماری جو شگر ہے وہ بڑھتی ہے یا جن کے کھانے سے ہماری شگر نہیں بڑھتی سب سے پہلے نمبر پر ہیں فیرز یعنی مکھن ہے دیسی گی ہے آئیل ہیں ان میں گلوکوز بالکل نہیں ہوتا اس لیے آپ جو ہے وہ ان فیٹس کو کھا سکتے ہیں شگر کا بریض جو ہے وہ لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو انرجی ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہمیں فیٹ جو ہے وہ کا مسکم ساٹھ سے ستر پرسن فیس فیٹ جو ہے ان سے ہماری جو کیلورک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنے چاہیے اس سے شگر جو ہے وہ نہیں بڑھے گی دوسرے نمبر پہ ہیں پروٹین یعنی گوشت ہے انڈا ہے مچھلی ہے چکن ہے ان میں بھی چونکہ گلوکوز نہیں ہوتا اس لیے ان کے کھانے سے بھی شگر نہیں بڑھتی اس لیے کوشش کریں کہ اپنے خوراک جو ہے اس میں انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا پندرہ سے پچیس پرسن جو ہے وہ پروٹین سے پورا کھرے یعنی تقریباً پچپن سے سیونٹی پرسن فیٹ سے لے اور پندرہ سے پچیس پرسن جو ہے وہ آپ پروٹین سے لے باقی پانچ سے پندرہ پرسن جو ہے وہ آپ کاربوائیڈیڈ سے لے سکتی ہیں اب کاربوائیڈیڈ جو ہیں ان میں اب سبزیاں دیکھیں ان میں تقریباً سیونٹی پرسن باٹر ہوتا ہے اور باقی اس میں ٹونٹی پرسن فائبر ہوتا ہے پانس سے دس پرسٹس میں گلوکوس ہوتا ہے اس لئے آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں کچھ سٹارچیس جو ویجی ٹیبل ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں جیسے آلو ہے اروی وغیرہ تو ان میں چکے جو کاربو ایڈیٹس زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ان کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں جو شوگر کے مریض ہیں اس کے بعد آتے ہیں پھل جو پھل ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پچاس سے ستر فیصد جہوس میں پانی ہوتا ہے باقی اس میں فائبر ہوتا ہے کچھ پھل جو ہیں ان میں کاربو ہائیڈیٹ جو نیٹ کاربو ہائیڈیٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کچھ میں کم ہوتا ہے جیسے امرود ہے تو اس میں نیٹ کاربو ہائیڈیٹ کم ہوتا ہے لیکن منگوز ہیں اس میں نیٹ کاربو ہائیڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے وہ فروڈ جن کا گلائیسیمک انڈیکس اور گلائیسیمک لوڈ زیادہ ہو وہ کم کھائیں اور جن کا گلائسیمک انڈیکس اور لوڈ جو ہے گلائسیمک لوڈ وہ زیادہ ہو ان کو کھانے سے ذرا پرہز کرنا چاہیے شوگر کے مریضوں کو اس کے بعد آتے ہیں نٹس وغیرہ جیسے بادام ہے اکھروٹ ہے پیستہ ہے کاجو ہے مونگ پھلی وغیرہ ان میں تقریباً پچاس پرسنٹ فیٹ ہوتی ہے پچیس پرسنٹ اس میں پروٹین ہوتی ہے کچھ اس میں فائبر ہوتے ہیں اور بہت تھوڑی مقتار جو ہے اس میں کار بوہیڈیٹس ہوتے ہیں اس لیے جو نٹس ہیں وہ بھی ہم جو ہے حسب ضرورت لے سکتے ہیں اس سے شوگر کے مریضوں کی شوگر نہیں بڑھتی اسی طرح کیسے ہم کھانے میں جو مسالجات استعمال کرتے ہیں وہ چونکہ پہلے ہی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں اور ان میں شوگر بھی نہیں ہوتی اس لیے مسالے وغیرہ جو ہیں بھی وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں اناج یعنی وہ جو چیزیں گرینز ہیں جیسے گندم ہے چاول ہے مکہی ہے باجرہ ہے یہ سارے اناج جو ہیں ان میں کار بوہیڈیٹس کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ جو کار بوہیڈیٹس کی مقتار ہے وہ ہوتی ہے چاول میں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسن جو ہے اس میں کار بوہیڈیٹ ہوتی ہے اور دوسری جو اناج ہے جس میں کار بوہیڈیٹس وہ گندم ہے جس میں سکسٹی سے سیونٹی پرسن تک کار بوہیڈیٹ ہوتی ہے اس لیے یہ جو اناج جو ہیں خاص طور پر لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈبر روٹی لے لیں یا برونڈ بریڈ لے لیں یا ہم دلیا لے لیں تو ان میں بھی چونکہ نیٹ کار بوہیڈیٹس ان میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن ہمارا جو کلچر ہے اس میں چونکہ روٹی کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا اس لیے کوشش کریں کہ صبح جو ہے وہ آدھی چپاتی لے لیں اور شام کو بھی آدھی چپاتی لے لیں باقی آپ کی نرجی جو ہے وہ فیڈ سے اور آپ کے جو پروٹین ہے اس سے لیں سبزیاں لیں سلاد لیں اور اس میں پھل بغیرہ جو زیادہ میٹھے نہیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا اب تیسری چیز جو ہے ہماری ہے وہ ہے دالیں دالیں جو ہیں ان میں بھی تقریباً پچاس فیصد کاربوائیڈیٹس ہوتے ہیں پچیس پرسنٹس میں پروٹین ہوتی ہے تو دالوں وغیرہ کو بھی استعمال کرنے ہو احتیاط کریں کیونکہ وہ زیادہ استعمال کریں گے شوگر کے مریض تو ان کی شوگر لیول جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے تو مین چیزیں جو اب ہم نے سیکھی ہیں کہ جو شوگر نہیں بڑھاتی ان میں آپ کا انڈا ہے گوشت ہے سبزیاں ہیں پروٹین ہے فیٹ ہے مکھن ہے دیسی گھی ہے آلی وائل ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جو خوراک ہے اس میں سیکسٹی سے سیونٹی پرسن تک جو ہے اپنی انرجی وہ فیٹ سے لیں اور ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی پرسن یہ فیفٹین ٹوئنٹی فائی پرسن جو ہے وہ اپنی انرجی پروٹین سے لیں اور پانچ سے دس پندرہ پرسن جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس لیں اور کاربو ہائیڈریٹس بھی وہ جن کے گلائیسیمک ڈینکس اور گلائیسیمک لوڈ جو ہے جن میں نیٹ جو گلوکوز ہے کاربو ہائیڈریٹس کم ہوں جیسے سبزیاں ہیں سلاد وغیرہ کچھی سبزیاں ہیں پھل وغیرہ ان کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی شوگر لیول جب وہ نہیں بڑے گی اور شوگر لیول جب نہیں بڑے گی شوگر کنٹرول ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوگر کو بہتر کنٹرول کرنے کے لیے آپ ریگولر واق کریں ایکسرسائز کریں اور خاص طور پر انٹرمیٹنٹ فوسٹنگ کریں وارٹر فوسٹنگ کریں یعنی شام کو پانچ بجے سے لے کے صبح آٹھ بہتہ کچھ بھی نہ کریں باقع کریں اور صرف پانی پی سکتے ہیں الکپل کا کاوہ لے سکتے ہیں سبز چھے وغیرہ لے سکتے ہیں تو یہ جو فوسٹنگ ہوگی اس سے آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں اور آپ کا ویٹ کم کرنے میں بہت مدد پھلے گی مخصر یہ کہ آپ اپنی خوراک جو ہے وہ اس میں زیادہ فیٹ لیں کاربوائٹ کس کم لیں پروٹین زیادہ لیں ڈیلی ریگولر ایکسرسائز کریں اور انٹرمیٹنٹ فوسٹنگ کریں رات کو وارٹر فوسٹنگ کریں کم مسکم شام پانچ بجے سے لے کے صبح آٹھ پہی تک کچھ بھی نہ خائم اور صبح آٹھ کے کم مسکم دو گھنٹے سہر کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی آپ کا ویٹ بھی کنٹرول ہوگا آپ کا بلڈ پیشر بھی کنٹرول ہوگا بہت شکریہ